وہ دیکھو مجھ گناہگار کے خریدار چلے آتے ہیں اور محفل نات کوئی دل سے سجائے تو التاف نات سننے میری سرکار چلے آتے ہیں نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین من نی و آنا من حسین صدق اللہ اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہو یسلونا علی النبی یا ایجوہ اللزین آمنو سلو یا ایجوہ اللزین آمنو سلو یا ایجوہ اللزین آمنو سلو علیہ وسلم تسلیم شہرِ خدا مولا علی فرماتے ہیں میں پیارے آقا کے ساتھ جا رہا تھا رستے میں جو پتھر آتا پیارے آقا کو سلام کرتا جو درخت آتا پیارے آقا کو سلام کرتا پیارے آقا کا مقام یہ ہے درخت سلام کرے درخت کا پتہ سلام کرے مٹی سلام کرے مٹی کا ٹھیلہ سلام کرے اگر آج کا کوئی انسان اکڑ جائے میں درود و سلام کا قائل نہیں وہ تو پتھر سے بھی کار ہے بلکہ پتھر تو قائل ہے میں کہا کرتا ہوں کہ ہر ایک شام و سہر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں کیوں رب کی بھیجی کتاب ہے تو میرا سارا نساب ہے تو حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں محبت سے باواز بلند پڑھئے گا صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ علیہ و صحابہ یا حبیق اللہ اس مولا کے نام سے ابتداء جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں میرا تنفدہ میرا منفدہ میری روح میری جنفدہ میرا باپ میری ماں فدہ تیری بندگی میری یارزو اللہ جلال جلال ہو میں اس بادشاہ دا ذکر کر رہا ہوں جوڑا سب تو بڑا بادشاہ ہے کس ان بادشاہ بنمدہ ہے تو وہ آپ بنمدہ ہے ان کس ان نہیں بنائی ہے تو بڑی میرے باپ نہیں تھوڑا جیا سبان اللہ دے رہا وہ سوکھا ہو جا سیدھا میرا تنفدہ میرا منفدہ میری روح میری جنفدہ میرا باپ میری ماں فدہ تیری بندگی میری یارزو اللہ جلال جلال ہو تیرے در پہ لاکھوں اغنیا تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ گوو گڑ گڑا تیرہے صدا تیرا بھید پھر بھی نہ کھل سکا تو ہی جانتا ہے کیا ہے تو اللہ جلال جلال ہو میری یان تو میری شان تو ایمان تو میرے بالا وہم و گمان تو میری خامشی اعلان تو میرا میں بھی تو میرا تو بھی تو اور مولا کبھی رحمتوں کی ہوا میں تو کبھی نیکیوں کی فضا میں تو کبھی آسیوں کی صدا میں تو کبھی اسکیا کی سخا میں تو کبھی اغنیا کے ہنا میں تو کبھی با وفا کی وفا میں تو کبھی با حیاء کی حیاء میں تو شہدہ کے رنگے ہنا میں تو مولا تو اجیب ہے تو تبیب ہے تو منیب ہے تو حسیب ہے تو ہنان ہے تو منان ہے تیری سب سے اوجی شان ہے کل من علیہ فان ہے کل من علیہ فان ہے کل من علیہ فان ہے و جب کا رب الرحمن ہے رہ جائے گا اکتو ہی تو اللہ جلال ہو اور میرا اس طرح سے حساب ہو میرے لپے ناتے جناب ہو میرے سیدھے ہاتھ کتاب ہو نہ حساب ہو نہ حساب ہو رہ روبرو محمد خوبرو اللہ جلال ہو اور خدا 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 ظلمن انہتو فروغ انجمن انہتو قدیم اللہ زوال تو وزل سے بے مثال تو تسی آباب پڑھے لکھے لیکن انتشریف فرما ہو سارے ہاں چہرے ہاں تو میں واقف ہوں ایک گل بڑی پکی ہے کھل کے سامنے ہم دیئے کہ ساڑے ہاں سٹیج جانتے تو حید بڑی گھٹ پڑی جانتی ہے ادھا آپ سامنے میں حید پڑھ رہے ہاں تلاوت واس سے ایک آری صاحب بھی تشریف لے ہونا ہے بارل یا تسیب اکتر صاحب آپ بھی تشریف لے آئے تو میں انشاءاللہ اچھا چلو صحیح ہوگی کیسر تیری توصیف و سنا کرتا ہے میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے میرے اللہ تیرے آگے میری جھکتی ہوئی پیشانی سے میری ہر بات کا آغاز ہوا کرتا ہے رسک پہنچاتا ہے تو پتھر میں چھپے کیڑے کو تو ہی سوخی ہوئی شاکھوں کو ہرا کرتا ہے بڑا نادا ہے تجھے دور سمجھنے والا دور اگے جان سے بھی نزدیک رہا کرتا ہے تمام حباب کو میری جانب سے اسلام علیکم آج کے رسول میرے انتہائی محترم قابل صد احترام و تکریم بندہ آجز سے بے پناہ محبت رکھنے والی شخصیت مناب محترم نظر حسین چشتی صاحب آپ کا حکم اور میری آپ کے سامنے حاضری کوشش ہوگی میری انشاءاللہ کہ میں آج بالخصوص اس مہینے کو امام حسین پاک سے بالخصوص نسبت اصل ہے اس حوالے سے بھی میں بہت زیادہ کلام جناب کے سامنے رکھوں گا بہرحال اب بغیر کسی تمہید اور اقتصار کے ساتھ میں بڑی محبت کے ساتھ تلاوتے کلام پاک کے لئے گزار جناب محترم حافظ محمد رضا عزوی صاحب تشریف لائیں محمد رضا عزوی صاحب تشریف لائیں